تو خبر بڑی ہے میں سشانت سنگھ راجپوت کے اس میں ریپابلک بھارت ایک اور بڑا خلاصہ کرنے جا رہا ہے سشانت کی باڈی کو لینے آئی ایمبلنس کے ڈرائیور نے ریپابلک بھارت سے باتچیت میں خلاصہ کیا ہے ڈرائیور نے بتایا کہ سشانت کی موت کے بعد سشانت کی باڈی کو کس کس نے اٹھایا اور کس حالت میں شب پڑا ہوا تھا یہ بے حد اہم خلاصہ ہے اور یہ خلاصہ سشانت سنگھ راجپوت کی آکر سوئی موت کی میسٹری سلجھانے میں بے حد اہم کڑی ثابت ہوگا سنیے ایمبلنس کے ڈرائیور سے ایکسکلوسیف باتچیت جب آپ اندر پہنچے تھے وہاں پہ ششانت کے روم کے اندر وہاں پہ آپ نے کس کس کو دیکھا تھا باڈی کو آپ لوگ نے نیچے اٹھا رہا تو آپ جب پہنچے تو باڈی سیلنگ سے تبھی بھی لٹکا ہوا تھا ہاں یہ قریب ہم لوگوں نہیں ہوتا رہے نا ہالو اکشا جی سے بات کر سکتے ہیں یہ جو ششانت والے میٹر میں آپ ہی ایمبلنس آپ ہی استعمال آپ ہی ایمبلنس لے کے گئے تھے نا ان کے گھر پہ جب آپ اندر پہنچے تھے وہاں پہ ششانت کے روم کے اندر وہاں پہ آپ نے کس کس کو دیکھا تھا باڈی کو آپ لوگ نے نیچے اٹھا رہا تو آپ جب پہنچے تو باڈی سیلنگ سے تبھی بھی لٹکا ہوا تھا یہ قریب تو 48 گھنٹے میں یہ دسوہ خلاصہ ہے وہ ایمبلنس ڈرائیور جو ڈیڈ باڈی کو سشان سنگھ راجپود کی لے کر کے گیا تھا اس سے بات چیت کی ہے ہم نے اور ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے سینئر ایڈیٹر پرکاش سنگھ جوڑ چکے ہیں پرکاش یہ کہے کہ یہ دسوہ خلاصہ ہے جو بہت کچھ کہتا ہے پرکاش آپ تک آواز پہنچ رہے گی ہماری پرکاش تبھی واپس جڑنے کے ہم کوشش کریں گے اور جانیں گے اس کی ایک ایک بارکی لیکن یہ جان لیجئے کہ پچھلے 48 گھنٹے میں یہ دسوہ بڑا خلاصہ کیا ہے ریپبلک نے ریپبلک نیٹورک نے بتایا آپ کو سوشان سنگھ راجپود کی آکاسمک موت سے جڑا ہوا ایک ایک وہ سچ ایک ایک وہ تتھیا ایک ایک وہ پہلو جو کی پبلک ڈومین میں آنا بہت ضروری تھا ممبائی پولیس سے بھی ایکسپیٹیشن یہی تھی امید یہی تھی کہ ایک ایک سچ ممبائی پولیس سامنے رکھے گی اور اس ایک ایک شخص سے ملا ہے ان سے بات کی ہے ریپبلک بھارت نے اور ہمارے ساتھ ہمارے سینئر ایڈیٹر پرکاش سنگھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں پرکاش ہاریک تتھے کو ہم سامنے لے کر آ رہے ہیں 48 گھنٹے میں یہ دسوہ خلاصہ ہے جو ریپبلک بھارت اس وقت رکھ رہا ہے جو بہت کچھ کہتا ہے دیکھیں بلکل اس اسٹنگ آپریشن میں دو کھلاسے ہو رہے ہیں پہلی بات کی باڈی سیلنگ پر تھی اور ڈرائیور نے اوپر سے لے جا کر باڈی کو سیلنگ سے اتارا اور نیچے لے آیا یہ بلکل ہی سارا سار گلت ہے بیرادہ بھاسی بیان ہے کیونکہ سیدھار پٹھانی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کی باڈی ان لوگوں کے سامنے اتری تھی اس کے بعد پولیس آئی تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ڈرائیور کس کے کہنے پہ یہ کلیم کر رہا ہے دوسری بات ڈرائیور کی گوھر کرنے والی بات ہے کہ جب شون نے بات کیا اس سے اکشہ سے تو وہ کہتا ہے کہ وہ حیرہ سورا ہے بہت لوگ کال کر رہے ہیں اور جب ریپورٹر نے پوچھا کہ میں ملنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا کہ آپ آئیے بندرہ پولیس اسٹیشن تو اس نے بولا کہ ملارڈ میں ہوں بندرہ پولیس اسٹیشن اس نے بتایا بندرہ پولیس اسٹیشن میں آئیے اس کا مطلب کہ بندرہ پولیس اسٹیشن کا صح پرابت ہے اس ڈرائیور کو بندرہ پولیس اسٹیشن نے اس ڈرائیور کو سکھایا ہے پڑھایا ہے ٹیوٹر کیا ہے کہ ایسے ایسے بات بولنا ہے وجہ یہ ہے کہ بندرہ پولیس کے پاس انکویسٹ ڈائری ہے ہی نہیں اور نہ ویڈیو ہے ان کے پاس بوڈی لٹکتے ہوئے جو کی اہم جانکاری ہے فورنسک ایویڈنس میں کی کسی نے آتمہتیا کیا ہے جب آپ کے پاس لٹکتا ہوا بوڈی کا ویڈیو ہے نہ تشویر ہے جو باتیں سامنی ہیں بیٹ پر رکھا ہوا اب تشویر ہے سوسان سنگھ راجپوت کا جس میں کی لائیگیچر مارک جو ہے راؤنڈ سیپ ہے جو وی سیپ نہیں ہے وہ سوال کھڑا کرتا ہے تو اس کو چھپانے کے لیے اس ڈرائیور کو ایک مہرہ بنائے جاتا ہے اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ فیس ٹو فیس آپ آئیے تب بینڈرہ پولیس میں میں بات کروں گا پولیس کا راپ دکھاتا ہے کہ پولیس کے سامنے بات ہوگی تو یہ دو بیدودھاس بھاسی بیان ہے جو کی وہ پکڑا گیا اب اس میں اہم کڑی یہ ہے کسی دھار پٹھانی کو پولیس ابھی تک پوچھتاچ نہیں کر پائی بیہار پولیس نے کئی بار سمپرک ساتھنے کی کوشیز کی میری بیہار پولیس کے ستروں سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمپرک کیا ہے وہ فون اٹھانے رہے پہلے فون اٹھاتے تھے اب اٹھانے رہے ہیں ریا چکرورتی اور سیدھار پٹھانی ساتھ ساتھ ویڈیو ایسٹیٹمنٹ ریلیس کرتے ہیں دونوں کے تار جڑے ہوئے ہیں دونوں ایک ساتھ فلیٹ میں رہتے تھے اب کیا ماجرہ ہے یہ تو پولیس کے انویسٹیگیشن میں آئے گا لیکن جیسے کہ بیہار پولیس کے ڈی جی پی نے کہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے کیوں چھپ رہی ہیں ریا چکرورتی کیوں بھاگ رہی ہیں سامنے کیوں نہیں آ رہی ہیں پولیس کے تحقیقات سے بچ کیوں رہی ہیں اور اس کے پیچھے کون ہے جو کی مہاراسترہ پولیس نے مہاراسترہ سرکار نے سی بی آئی کو دینے سے انکار کیا ایک ریا چکرورتی کو بچانے کے لیے پوری مہاراسترہ سرکار نے فوج لگا دی نامی وکیل تک کو کھڑا کر دیا کیا شک کی سوئی اب جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑا آدمی اس کے پیچھے ہے جس کے کارن ریا چکرورتی کو بچائے جا رہا ہے اور ریا چکرورتی ایک مہرا ہے تو ریا چکرورتی کو بھی پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ بمبئی شہر ہے انڈر ورلڈ کا شہر ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ اور سشانت راجپوت کی موت جو ہے وہ رہسمائی بنی ہوئی ہے دیسہ سالیان سے بھی جڑے ہوئے ہیں تار اس کے پولیس پوچھتی ہے بیہار پولیس کی آپ ہمیں ڈائری دو کیونکہ ہمیں پوچھتاچ کرنی ہے تو ڈائری بولتے ہیں کلوز کر دیا گیا ہے تو اس میں سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے بمبئی پولیس ساہ اور مات کی کھیل کھیل رہی ہے چوہے بلی کی کھیل کر رہی ہے کسی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے کیا کر رہی ہے پہلے انہوں نے بولیوڈ اور نپوٹیزم اینگل پہ جانچ کیا فنینشل فراڈ پہ کیا نہیں اب یہ ماجرہ کیا ہے اُلستہ جا رہا ہے لیکن لوگ سب سمجھ رہے ہیں کہ ممبئی پولیس کسی نہ کسی روپ میں پورے طریقے سے اس ماملے کو رفا دفا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اب سپریم کورٹ میں جب سنوائی ہوگی اس کے فیصلے کا انتجار ہوگا اور ابھی جو بیہار پولیس ہے وہ اپنی تحقیقات ٹھیک ڈھنگ سے کر رہی ہے ایک IPS آفیسر کو بھیجا گیا ہے تاکہ پروٹوکول کا پروٹوکول کا پروٹوکول نہیں ہو کیونکہ SOCHO لیول کے آفیسر وہاں جاچ کر رہے تھے اب IPS آفیسر گئے ہیں تو سینئر IPS آفیسر سے پروٹوکول میں ان کی باتچیت ہو سکتی ہے ایویڈنسز مل سکتے ہیں جو کہ ایویڈنسز وہ لوگ دے نہیں رہے ہیں اب سمسیہ یہ ہے اب ان بندووں پر جانچ کرنی پڑی گی مومبئی پولیس نے تو کچھ کیا نہیں لیکن اب سارا معاملہ کوٹ کے ہاتھ میں ہے دیکھنا ہوگا کہ منگلوار یا بودھوار کو جب بھی کوٹ اپنی فیصلہ سناتی ہے وہ کیا سناتی ہے لیکن 48 گھنٹے میں جو دسوہ خلاصہ ریپابلک بھارت نے کیا ہے ایک دفعہ پھر وہ خلاصہ اپنے درشوکوں کو ہم دکھاتے ہیں اکشا جی سے بات کر سکتا ہے یہ جو شوشانت والے میٹر میں آپ ہی ایمبولنس آپ ہی استعمال آپ ہی ایمبولنس لے کے گئے تھے نے ان کے گھر پہ جب آپ اندر پہنچے تھے وہاں پہ شوشانت کے روم کے اندر وہاں پہ آپ نے کس کس کو دیکھا تھا باڈی کو آپ لوگ نے نیچے اتارا تو آپ جب پہنچے تو باڈی سیلنگ سے تبھی بھی لٹکا ہوا تھا یہ قریب تو یہ آپ صاف طور پر سن رہے تھے کہ کس طریقے سے وہ ایمبولنس کا ڈرائیور جو شوشانت سنگھ راجپود کی ڈیڈ باڈی کو جس نے سیلنگ سے اتارا وہ تمام باتوں کو یہاں پہ رکھ رہا تھا ریپابلک بھارہ ترتالیس گھنٹے میں یہ دسوہ خلاصہ کر رہا ہے ہر وہ گنے گار سامنے آئے گا یہ لگاتار ہم وشواس آپ کو دل آرہے ہیں اور ہمارے سینئر ایڈیٹر پرکاش سنگھ جڑے ہوئے ہیں پرکاش جس طرح سے باتچیت کر رہا ہے یہ ایمبولنس کا ڈرائیور ایسے لگ رہا ہے جیسے شاید وہ کسی دباو میں کھل کر نہیں بول رہا ہے دیکھئے یہ پولیس اسٹیشن میں آ کر بات کرنے کی بات کہہ رہا ہے کہ چھے بجے آئیے بینڈرہ پولیس اسٹیشن میں ملوں گا اس کا مطلب پولیس کا روب اور دھونس دکھانا چاہتا ہے یہ کیونکہ وہیں پر بات چیت کرنا چاہتا ہے اور جیسے ہی ریپورٹر نے پوچھا شاون نے پوچھا کیا پنکھے سے آپ نے اتارا تو اس کا جواب جو ہے کافی کنونسنگ نہیں تھا اگر اس جواب کو ٹھیک سے سنوں گے میں نے سنا ابھی وہ کنونسنگ نہیں تھا اس کا مطلب وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کو ٹیوٹر کیا گیا ہے پولیس کے دوارا پولیس اس پورے ماملے میں کٹ گھرے میں کھڑی ہوتی دکھ رہی ہے اور جاچ ٹھیک سے ہوا نہیں ایویڈنسز رکھے نہیں اس کو شروع سے ہی مانا گیا کہ سویسائیڈ کا ماملہ ہے لیکن اس رہسمائی موت پر سوال ابھی بھی کھڑے کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو بشواس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ سویسائیڈ ہے لیکن یہ سویسائیڈ ہے ابیٹمنٹ آف سویسائیڈ ہے مرڈر ہے کیا ہے اس کو تو انڈرائیول کرنے کے لیے ریپبلک میڈیا نیٹورک کی ٹیم ممبائی سے لے کے دلی اور پٹنا تک جمعی ہوئی ہے اور اس کو ہم لوگ انڈرائیول کریں گے پرکاش صداد پٹھانی کے بارے میں پانچ بڑے تتھیب سامنے آئے انویسٹیکیشن میں پہلا یہ کہ ممبائی پولیس نے انویسٹیکیشن نہیں کی اس سے باتچیت نہیں کی دوسرا ہے کہ بیار پولیس جب اس سے باتچیت کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ ملتا نہیں ہے تیسرا ہے صداد پٹھانی یہ کہتا ہے کہ ان کے سامنے شب کو نیچے اتارا گیا تھا چوتھا جب ریپبلک میڈیا نیٹورک کے ریٹرین چیف ارنب گو سامی سوال داگتے ہیں تو بھاکڑا ہوتا ہے پانچ بھا بلکل کانٹریکٹری ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے ڈرائیور جو صداد پٹھانی نے کہا تھا یعنی کہ ایسا نیکسس کام کر رہا ہے اس کے پیچھے جو کی ملٹی ڈائمیشنال ہے تیکھی جب ارنب گو سامی نے ان کا انٹرویو شروع کیا تھا وہ گھبرائے ہوئے تھے وہ لگ رہا تھا کہ بچھلی تھیں کچھ سوال کا ڈائریکٹ جواب نہیں دے پا رہے تھے کبھی ٹیبلٹ کی بارے میں بات کر رہے تھے کہ ٹیبلٹ میں دیتا تھا لیکن کس چیز کی ٹیبلٹ دیتے تھے ان کو جانکاری نہیں تھے ریا چکرورتی سے سوشاند سنگھ راجپوت کے کیسے سمبند تھے تو وہ کہتے ہیں کہ پرائیویسی میں میں دکھل اندازی نہیں کرتا تھا جبکہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے ایک چھت کے نیچے رہنے والا بیکٹی اوپر نیچے اس کو کچھ نہ پتا ہو گھر کے اندرونی باتوں کا یہ ہو ہی نہیں سکتا گھر کے نوکر چاکر ڈرائیور بوڈی گارڈ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے تو یہ چوکانے والی بات ہے اور سوشاند سنگھ راجپوت نے ان کو ہائر کیا تھا اور اب وہ لائلٹی دکھا رہے ہیں ریا چکرورتی کے طرف تو یہ چوکانے والا تتھے ہے کہ سدھارت پٹھانی جو ہیں وہ کیسے ریا چکرورتی کے ساتھ آ گئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر انسکے انسٹاگرام پوشٹ کو دیکھا جائے تو دونوں ایک دوسرے پوشٹ کو لائک بھی کرتے رہے ہیں ویڈیو فوٹوگرائفز کافی ہیں انسٹاگرام پر ریا چکرورتی کے جس میں کٹسی سدھارت پٹھانی لکھا ہوا ہے اور ریا چکرورتی کے گھر چھوڑ کے جانے کے بعد بھی جبکہ ریا چکرورتی جو سروطر بتاتے ہیں کہ ریا چکرورتی نے سشاند سنگھ راجپوت کو انسٹاگرام پر بلوک کر دیا تھا موبائل پر بلوک کر دیا تھا ووٹس ایپ پر بلوک کر دیا تھا پھر بھی سدھارت پٹھانی اور ریا چکرورتی ایک دوسرے سے سمپرک میں تھے اور ایک دوسرے کے تصویر اور پوسٹ کو لائک کر رہے تھے جبکہ سدھارت پٹھانی اسی گھر میں تھے سدھارت پٹھانی اور نبگو سوامی کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ریا چکرورتی جا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ take care of سشاند سنگھ راجپوت مطلب ان کا خیال رکھنا and I'm just a phone call away تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اتنی رہ سمئی کیوں بنی ہوئی ہے پریشتی پولیس ان باتوں کی جانچ کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے کیا کر رہی ہے یہ سمجھ سے پرے ہے لیکن ہم لوگ ان بندیوں پر پولیس کا دھیان آکرسیت کرنا چاہتے ہیں کہ ان بندیوں پر بھی جانچ ہونی چاہیے تحقیقات ہونی چاہیے اور وہ کون کون لوگ ہیں جو پچھلے 14-15-20 دنوں میں سشاند سنگھ راجپوت کے گھر آئے اور یا ریا چکرورتی کہاں کہاں گئی call details سے پتا چلے گا tower dumping سے پتا چلے گا investigation کرنا چاہیے ان سب بندیوں پر یا صداد پٹھانی کہاں گئے ان کا staff ڈیپیس ساونت کہاں گیا یا cook جو ہے کہاں گیا اور bodyguard نے already کھلاسا کر دیا ہے اور سب سے بڑی بات کہ ریا چکرورتی پچھلے ایک سال میں جب سے سشاند سنگھ راجپوت کے نیجی جیون میں آئی پرانے staff کو ہٹایا گیا جو bodyguard نے میرے انٹرویو میں بھی بیان دیا تھا کہ سارے پرانے staff کو ہٹایا گیا اور bank کے fraud کا بھی ہم نے کھلاسا کیسے کیا کیسے ایک لمبے سمیت تک organize loot چلتی رہی سشاند سنگھ راجپوت کے محنت کی کمائی پر ان لوگوں نے عیاشی کیا پارٹی کی اور سشاند سنگھ راجپوت کو یا overdose of drugs دے کے سلائے جاتا تھا یا کیا تھا تو اس کی جانچ بھی ہونی چاہیے دو ٹیپ تین الگ الگ بیان جس میں جو اکشہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے dead body کو اتارا لکشمن نے کہا پولیس نے dead body کو اتارا اور جو صدارت پٹھانی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے شب اتارا دیکھیں تین اسٹیٹمنٹ تین الگ باتیں ہیں اور اسی لیے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر کیا ہوا تھا سشاند کے ساتھ سچائی تک ہم پہنچ کر کے رہیں گے ریپبلک بھارت لگاتار سشاند کیس میں انصاف کی آواز بلند کر رہا ہے کہا کیا ہے اب اس ایمبلنس کے ڈرائیور اکشہ نے سنیے ذرا اکشہ جی سے بات کر سکتا ہے یہ جو سشاند والے میٹر میں آپ ہی ایمبلنس آپ ہی ایمبلنس لے کے گئے تھے نے ان کے گھر پہ جب آپ اندر پہنچے تھے وہاں پہ سشاند کے روم کے اندر وہاں پہ آپ نے کس کس کو دیکھا تھا بوڈی کو آپ لوگ نے نیچے اتارا تو آپ جب پہنچے تو بوڈی سیلنگ سے تبھی بھی لٹکا ہوا تھا یہ قریب ہم لوگوں نہیں اتارے نا